بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک درم میں خریدے گا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ اس مرے ہوئے مردہ بچے کے بارے میں کہہ رہے ایک درم یہ تو اگر زندہ بھی ہوتا تو بھی کوئی ایک درم کا نہ خریدتا کیونکہ یہ تو کن کٹا ہے یہ تو کن کٹا ہے عیب والا ہے اور عیب والے بکری کے بچے کو تو زندہ کو بھی ایک درم کا کوئی نہ خریدے اور جبکہ یہ مراوہ ہے تو مراوہ تو ایک درم کیا لوگ کو کوئی مفتمی بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا تو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اگر تمہاری نظر میں یہ اتنا مہین ہے اتنا جو وہ خصیص ہے کہ کوئی مفتمی بھی لینے کو تیار نہیں ہے تو یاد رکھو یہ پوری دنیا یہ پوری دنیا اپنے زیب و زینت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظرے کی اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ کم تر ہے پوری دنیا اپنی آب و تعاب کے ساتھ لَدْ دُنیا آبَنُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ تبارک و تعالیٰ کے نظرے کی اس بکری کے بچے سے بھی اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ کم تر اور خصیص ہے جس دنیا پہ آج انسان جو فریفتہ نظر آتا ہے تو دیکھئے وہ بکری کا بچہ وہ قابل رغبت نہیں ہے اس سے پتہ چل گیا اس کی حقیقت کیا ہے بلکل اسی طریقے سے جب اللہ والوں کو عبادت کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو اس نور کے اندر اس دنیا کی جب حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک مردار بکری کے بچے کی حقیقت سے زیادہ اس دنیا کی حقیقت نہیں ہے لہذا دنیا اور مادیت کی وجہ سے اپنے آخرت کو کھوٹا نہیں کرتے بلکہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور دنیا میں رہ کر جنت کا فیصلہ کرواتے ہیں اور یہی دین کا سبق ہے کہ اس دنیا میں رہ کر آپ جنت کا فیصلہ کروائیں اس دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں نتیئے کہ اس دنیا میں رہ کر جب آخرت کو انسان نے پا لیا تو دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا مزہ عطا فرما دیتے ہیں اور یہی مومن کی محنت ہے کہ دنیا میں رہ کی ہمیں آخرت کو تلاش کرنا ہے اور اسی کے ہمیں محنت کرنی ہے ورنہ انسان کی عمر بڑی تیزی سے پگل رہی ہے انسان یہ سوچیں یار کل سے شروع کروں گا نماز یار کل سے شروع کروں گا تاج نہیں کل نہیں آنی tomorrow is never come کل نہیں آتی کل کی فکر نہ کرے کل نے نہیں آنا یہ آج ہی ہے جو کرنا ہے